جو ہم سب کے خالق و مالک اور قادر مطلق ہیں اس مالک الملک نے اپنی حکمت کتابے جن شخصیات کو چلیدہ ہستیاں بنایا ہے ان کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں اور انبیاء اور رسول میں سے سب سے اعلی اور ارفع بنایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے جس طرح یہ ہستی پوری کائنات سے اعلی اور ارفع ہے اس ہستی کی صحبت اور رفاقت حاصل کرنے بھی پوری کائنات سے اعلی ہے اور یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے کہ جن کا تذکیہ بھی اللہ نے خود بیان کیا اور انہیں جنت کی خوش خبری بھی خود سنائی اور اپنے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی خود ہی عطا کیا اللہ تعالی نہیں صرف انہیں جنتی نہیں کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کے بارے میں ویسے تو بہت خوبصورت باتیں بتائی ہیں جن میں تین باتیں یاد رکھنے والی ہیں سب سے پہلی بات چھپ تک صحابہ کرام تابعین اعظام اور تبع تابعین دنیا میں رہیں گے لوگوں اس وقت تک دنیا میں خیر اور برکت رہیں گے اور اسی طرح آج کے دور میں بھی جب تک صحابہ اور تابعین انتبع تابعین کے علم و معرفت کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں گے اس وقت تک خیر اور برکت پر قائم رہیں گے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں سوال کرنے والے تیرے سوال کا جواب یہ ہے خیر القرون قرن سُمِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ کل کائنات میں اگر کوئی بہترین ہیں تو وہ ہیں جو میرے صحابہ ہیں اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے تابعین پھر جو ان کے بعد آئیں گے جن کو تباہ تابعین کہتے ہیں اور تیسری بات اگر کسی کو نوح علیہ الصلاة والسلام کی عمر دے دی جائے ساڑھے نو سو سال وہ اپنے قوم میں دین کا کام کرتے رہے اگر اتنی زندگی بھی کسی کو نصیب ہو جائے اور ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں نیکی میں لگا دے تو وہ ساری کے ساری عبادات اور نیکیاں اگر جمع کی جائیں تو ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نے گزاری ہے اس نیکی کو نہیں کوئی پہنچ سکتا اسی لئے تو اللہ حضر جلال نے قرآن مجین میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں ان کا صرف قرآن میں تذکرہ نہیں ان کی نشانیاں تورات میں بھی آئی ہیں اور انجیل میں بھی ان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں ابھی یہ دنیا میں آئے نہیں تھے یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کی خبر دے دی گئی تھی کہ ایسی ہستیاں آنے والی ان مبارک ہستیوں میں سے صرف ایک ہستی کے متعلق آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے جس نے اللہ کی توفیق کے ساتھ بائیس لاکھ مربع میل کو فتح کیا حالانکہ ساتھ پشتوں تک کوئی بھی ان کا باپ دادا کوئی باشتہ نہیں گزرا لیکن یہ وہ ہستی تھی جس نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ حضور جلال نے اتنی مسلمانوں کو برکت دی کہ خود اونٹ چرانے والا بلکہ وہ کہا کرتے تھے عمر یاد ہے تمہیں تیرا باپ تجھے لٹا کے مارا کرتا تھا تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے آج اسلام نے تجھے عزت دی ہے تجھے کیسر و کسرہ بھی ڈرتا اور یہ حقیقت تھی کہ کیسر و کسرہ ڈرتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے اپنے ہواریوں کو ذرا پتہ تو کرو یہ عمر ہے کون انہو قد اکل کبیدی اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے روم جیسی سلطنت کا بادشاہ اس ہستی کے بارے میں یہ کہتا نظر آتا ہے کوئی مستقل فوج نہیں تھی صحابہ اکرام اپنے ساتھیوں کو اتیار کیا اور جب تک دس سال تک خلافت کی ہے کبھی کسی نے بغاوت نہیں کی حالانکہ سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذول بھی کر دیا تو خالد بن ولید سب سے پہلے آئے ہیں تو عمر کے پاس آئے ہیں اور آکے کہتے ہیں پہلے بھی میں اللہ کے لئے لڑتا تھا آج کے بعد بھی میں اللہ کے لئے لڑوں گا امیر المؤمن حکم فرمائیے اگلی میری ڈیوٹی کیا ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جن جن علاقوں کو اس ہستی نے فتح کیا آج بھی وہاں اسلام کا نام لیا جاتا ہے یہ وہ ہستی ہے جس نے جو سسٹم وضع کیا دنیا کے لئے اس سسٹم کو آج بھی اپلائے کیا جاتا ہے یہ ہجری سال کا سسٹم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں شروع ہوا یہ مجرموں کے لئے جیل خانہ جات یہ اسی ہستی نے بنائے یہ ڈاک کا نظام کے مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہ ہو یہ اسی ہستی کا ہی کریئٹ کیا ہوا نظام یہ یہ مسلمانوں کے لئے کام کرنے والوں کے لئے وظائف کا اجرا یہ اسی ہستی کا ہی نظام ہے یہ کڑے احتساب کا محکمہ جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بنایا ہوا نظام یہ جنیشری کا مضبوط نظام آج بھی دنیا کے خطوں میں موجود ہے یہ اسی ہستی کا ہی لاغو کیا ہوا ہے راتوں کو خلیفہ بادشاہ حکمران گش کرتے یہ نظام بیرہایہ کی دیکھ بائل کے لئے اس ہستی نے خود شروع کیا مجرموں پر روپ اور مجرموں کو جرم سے روپنے کے لئے پولیس کے محکمے کو مضبوط کرنا اور فوجی چھاؤنیوں کو بنوانا یہ بھی اسی ہستی کا کام ہے یہ آپ پاشی کا نظام کے پانی کو ضائع نہ کیا جائے اور مسجدیں بے رونت نہ ہو اس میں روشنی کا بندوبست کرنا اور اسی طرح جو آزان کے لئے یہ وقت نکالنے والے ہیں اور دون پینے والے بچے اور وہ معذور جو کام نہیں کرتے ان سب کے وضائف بیت المال سے مقرر کرنے کا نظام بھی کسی ہستی نے شروع کیا تھا بلکہ بے وگان جن کے خامد دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کے بچوں کی ذمہ داری ان عورتوں کے کندوں پہ آن بڑھتی ہے ان کا مستقل وظیفہ بیت المال سے جاری کرنے والا یہی وہ قتل و بہادر تھا جس جسا بہادر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے چشم فلک نے کسی کو نہیں دیکھا یہ کون سی ہستی ہے جس نے مشرق میں دریائے جیہون اور دریائے سن سے لے کر مغرب تک افریقہ کے سہراؤں تک شمال میں کچک کے پہاڑوں تک اور آرمینیا سرے کے جنوب میں بحر القاہل تک یہ سارا فتح کیا اس ہستی کا نام ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضا یہ قیسر و قسرہ کا فاتح انسان ہے جس کو اللہ حضور جلال نے کتنا مقام دیا یہ بنو عدی کے چشم و چراغ فاروق کا لقب پانے والے جن کی آمن سے حق و باطل میں فرق ہو جاتا قعب بن لعی اس شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے پہ ان کا نسب نامہ جا ملتا ہے عام الفیل جب بیت اللہ پہ حملہ ہوا عبرہ نے کیا اس سے تیرہ سال بعد یہ پیدا ہونے والا انسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابھی چھٹا سال تھا سیدنا حمزہ ابھی تین دن پہلے مسلمان ہوئے تھے اور ستائیس سال کا یہ گبر جوان اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوا اور اس نے اسلام کو جب قبول کیا تو یہ وہ انسان دنیا کے نقشے پہ اسلام کے نام پہ اس طرح عبرہ کہ اس وقت کے کافر جو اپنے آپ کو رسط تک کرا کرتے تھے کہ بہت بہادر ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کے کام جایا کرتے تھے اور ایسا ہی ہوا کہ دنیا کفر کا نام مٹایا ہے تو اسی حسدی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹایا ہے آج اس حسدی کے زندگی کے چند پہلو اور اس سے ملنے والے اسباق میں آپ کی خدمت نے پیش کرنا چاہتا یہ وہ سیدنا عمر ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرسرہ صحیحہ کی روایت ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ اگر میرے بات کو نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا لیکن میرے بات کو نبی نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارضا فرمایا کرتے تھے سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا از طلع ابو بکر و عمر اچانک سیدنا ابو بکر و عمر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَذَنِ سَيِّدَا كُهُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ يَعْلِي لَا تُخْبِرْهُمَا علی با تم ایک بات بتاؤں بیان کرنے والے بھی علی ہیں اور علی اپنے زبان سے ہی فضیلت بیان کر رہے ہیں ابو بکر و عمر کی رضی اللہ عنہم و عرضا کیا بیان کر رہے ہیں اللہ کے حصول نے فرمایا یہ ہے تو ابو بکر و عمر انبیاء و رسل کے علاوہ جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے آدم سے لے کے قیامتاً آنے والے لوگوں کے سردار جنت میں یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں صرف صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطار خاص اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ساتھ تو اللہ نے اسلام کو عزت دی کیسے دی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے ما زلنا اعز منذ اسلم عمر جب سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لوگوں ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن قابل کے پاس سریعام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے حتی اسلم عمر یہاں تک کہ مسلمان ہونے والا ایک نوجوان عمر مسلمان ہوا قاتل قریشا حتی صلا عند القعدہ وصلینا معاہو سب سے پہلے عمر آگے بڑھے انہوں نے نماز پڑھی اور جو بھی قریشی آئے ان کو سبق سکھایا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ پھر علیل اعلان اللہ کی عبادت کی یہ وہ عمر ہیں جس کے بعدے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعرضہ فرماتے ہیں اِنَّ اسلام عمر کان فتحا عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی وَإِنَّ حِجْرَتَهُ كَانَ نَصْرًا اور عمر کی حجرت یہ بہت بڑی مسلمانوں کی مدد تھی وَإِنَّ اِمَارَتَهُ كَانَتَ رَحْمًا اور آپ کی خلافت مسلمانوں کی باعث رحمت تھی وَلَقَدْ كُنَّا وَمَا نُصَلِّ عِندَ الْكَعْبَةَ اللہ کے رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں مسلمان ہم ہو گئے لیکن ہم کافروں کے سامنے عبادت کرنے سے گریزہ رہتے ہیں عمر آئے کہاں میرے آنے کی بات اگر چھپ کے اسلام کا نام لینا ہے تو میرے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے یہ وہ عمر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب نے چھپ کر حجرت کی لیکن عمر ایسے صحابی ہیں جس نے علیل اعلان حجرت کی کیسے حجرت کی جب حجرت کا ارادہ کیا تو گردن میں تلوار لٹکائی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا اور اعلان کیا کوئی ہے جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے میں جا رہا ہوں حجرت کر کے آؤ میرا راستہ روک کے دکھاؤ یہ وہ عمر ہیں جس کے ایمان کی گواہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے کیسے دی صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کے ایک شخص اپنے گائے پہ سواری کرتا ہے گائے پہ سواری کرتا ہے گائے نے جب دیکھا کہ مجھ بے ایک سوار بیٹھا ہے اس نے اپنا چہرہ سوار کی طرف کر کے کہا لم اخلق لہذا تو میں پتہ نہیں میں سواری کے لیے تو بنائی نہیں گئی انما خلقت للحراسہ میں تو گاشت کاری کے لیے پیدا کی گئی قال آمنت آمنت بھی انا و ابو بکری و عمر میرے صحابہ یہ گائے کا بولنا اور گائے کا یہ کہنا اس پہ میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں اب دونوں موجود نہیں تھے پھر فرمایا وَأَخَدَ الزِّئْبُ شَأْتًا ایک بھیڑیے نے ایک بکری اٹھائی فَتَبِعَهَ الرَّاعِي اور ایک چرواہاں اس کا پیشہ کرتا ہے فَقَالَ لَهُ الزِّئْبُ تو بھیڑیا بول کے کہتا ہے مَن لَهَ يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي اس دن کیا کروگے جس دن میری سوا کوئی بکریوں کا چرواہا ہی کوئی نہیں ہوگا بھیڑیا بولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنتو بھی انا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَر لوگوں اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ میرا رب گائے اور بھیڑیوں کو بھی بلوانے پہ قادر ہے اور اس پر ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور عمر کا بھی ایمان ہے ابو سرما کہتے ہیں وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ جن صحابہ کو یہ باتیں بتائی جاری تھی وہاں ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے نہیں تھے لیکن ان دونوں کی گواہی کہ جس طرح میرا ایمان ہے اس طرح ابو بکر و عمر کا ایمان ہے یہ گواہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی یہ 2324 نمبر سے ابو خاری کی روایے کتنا بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بھول ہو گئی جو ان ہستیوں کے دشمن من بیٹھے وہ جس کی صداقت و ایمان کی گواہی اللہ کے پیغمبر دے دیں ان کے بارے میں کسی کو شک کیسے ہو سکتا ہے ہوگا شک اس کو ہی جس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں صحیح مخاری کی روایت ہے لوگ مجھ پہ پیش کیے گئے ہیں میں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک نے قمیس پہنی ہوئی ہے فَمِنْهَ مَا يَبْلُغُ السُّدْئِ کسی کی قمیس اس کی چھاتی تک ہے وَمِنْهَ مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكِ کسی کی قمیس تھوڑی سی اور لمبی ہے وَعُرِضُ عَلَيَّ عَمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ جب عمر میرے پاس آئے خواب میں تو عمر نے قمیس ایسی پہنی ہوئی تھی اجتر رہو کہ اتنی لمبی کمیسی کو اس کو گسیٹ رہے تھے قَالُو فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے پیارے پیغمبر خواب تو آپ نے بتا دی اس کی تعبیر کیا ہے تو سید المرسلین نے فرمایا الدین اس کی تعبیر یہ ہے اتنا سر سے پاؤں تک دین کا دین سے لبریز اگر ہے تو سیدنا عمر ہے اور اتنا ہی بڑا وہ کام کریں گے اور کر کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعال عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی صحیح بخالی کی روایت ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی رسول کو مجھ سے محبت ہے کیونکہ آپ کی ایک ملاقات بھی زندگی بر بھولتی نہیں تھی تو صحابی کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوِ ذاتِ سلاسل میں ان کو بھیجا میں نے وہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر دیا زیادہ پتہ تو کروں کہ کتنی میرے ساتھ محبت ہے میں نے سوال کیا ایو الناس احبو الائک اللہ کی پیاری بے امت کائنات میں سب سے زیادہ پیارہ آپ کے نزدیک کون ہے قال عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وقلت لا من الرجال مردوں میں سے کون قال ابوها اس کا باو قلت سمم من پھر کون قال عمر میں نے پھر پوچھا سمم من قال عثمان پھر اس کے بعد سیدنا عثمان فعد رجالا دس لوگوں کے نام لیے میں مسکرانے لگ گیا میں تو سمجھتا تھا کہ پہلا نام میرا آئے گا لیکن اللہ کی رسول کی محبت کا انداز یہ تھا کہ جس کے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات کرتے زندگی بھر ملاقات نہ بھولتی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں یہ صحیح بخاری کے چھتی سو باسٹ نمبر پہ ہے تین سبق ہیں سب سے پہلا سبق سیدہ عائشہ کے بارے میں زبان کھولنے والوں سے یہ پوچھو تو سہی کس کے بارے میں زبان کھولتے ہو جس کے بستر پہ وہی اترتی تھی کس ہستی کے بارے میں زبان کھولتے ہو جس کی پاکیزگی کو اللہ نے تلاوت قرآن بنا دیا جب تک میں اور آپ اس کی پاکیزگی کی تلاوت نہیں کرتے قرآن مکمل نہیں ہوتا کس ہستی کے بارے میں زبان کھولی جاتی ہے میرا رب چاہتا تو اپنے پیغمبر کو قیام میں اپنے پاس بلاتا رکوع اور سجدے میں اپنے پاس بلاتا بلایا بھی ہے تو اس وقت بلایا ہے جب اس ہستی مبارک نے ٹیک لگائی تھی تو سیدہ عائشہ کے سینے سے ٹیک لگائی تھی اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں زبان کھولنے والوں سے یہ تو کہنا چاہیے کہ جب پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارے انسان کے بارے میں سوال کیا گیا سب سے اعلیٰ ہستی سے تو سیدے کونین نے یہ کہا تھا کہ میرے نظیق سب سے پیارا ہے تو وہ عائشہ ہے اس دیئے